ارشاد صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کیا بھارت اور پاکستان کے سنبند بہتر نہیں ہو سکتے ہو سکتے بشرتیں جو بھارت نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ آپ جڑ سے آتنگوات کے صفائے پر خام کریں لیکن پاکستان ایسا نہیں کر رہا چین یہ بات سمجھ چکا اور چین آج بہتر سنبندوں کی بات کر رہا ہے پاکستان ایسا نہیں کر سکتا کیا دیکھیں 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 ارشاد صاحب آپ اس طرح سے بول کر سچائی کو چھپا نہیں سکتے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی سچائی بے پردہ ہے تو کمسکا آپ سچائی تو قبولیے نا آپ کام کری آتنگواتیوں کے خلاف ان کے کیم کے خلاف کام کری آپ تو بہتر سنبندوں کی بات پھر آپ بھی کر سکتے ہیں ہم پچھلے پچھتر سال سے کر کیا رہے ہیں ہم آتنگیوں کو ہی مار رہے ہیں نہیں آپ آتنگیوں کو مار نہیں رہے ہیں آپ انہیں جگہ دیتے ہیں آپ انہیں بڑے بڑے سنسطان بنانے دیتے ہیں آپ انہیں وہاں پر لوگوں کو بھرتی کرنے دیتے ہیں آپ انہیں بھارت کے خلاف اجندہ چلانے کے لیے آتنگوات بڑھانے کے لیے ان کو آپ سمرتن دیتے ہیں تو اس کو تو سوکار کریے نہیں آپ بولیے لیکن آپ جھوٹ نہیں بولیے نا آپ حقیقت سامنے رہے ہیں ہم سچ بولتے ہیں ہم سچ بولتے ہیں دیکھیں جیسے کہ بودھی جی بھگوان بننے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں ہی ایسا ہوں گا نہیں پہلے بھی کہا کہ اپوزیشن اس دفعہ بزبوط آئے گی اور وہ کچھ کروائے گی جو آپ کی قوم ہندوستان کے لیے بہتر ہوگا آپ ہندوستان کی بہتری کی چنتہ مت کریے ہندوستان میں لوگ تنتر ہے ہندوستان میں لوگ تنتر ہے آپ ہندوستان کی جنتہ پر چھوڑ دیجئے وہ اپنی بہتری خود کر لے گی لیکن آرزو یہ جو یہ جو نیارٹیو ہے جو ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں جو پاکستان کی سرکار کا جو سرکار میں رہتے ہیں وہ یا جو راجنیتی میں ہیں وہ اس کا ایک بڑا حصہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے دراصل جو سمسیائیں ہیں ان کو اڈریس نہیں کرنے کی کوشش اور کیا وہی سب سے بڑی سمسیائیں بھارت پاکستان سمبند میں کہ پاکستان میں دراصل اس کو لے کر حقیقت پسند ہی نہیں ہے کہ آپ سوکار ہی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کہاں پر غلط ہیں اور اسے صدھارنے کی کوشش کریں دیکھیں جہاں تک میرا خیال ہے پاکستان اب کہیں کہیں پر چیزوں کو ایکسپٹ کرنے لگا ہے جیسے آپ نے نواز شریف صاحب کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے 99 میں جو پیس ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پاکستان کی غلطی تھی کہ ہم نے وائلٹ کیا تھا اور یہ بات جو ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے یہ تین بار کا فرائی منسٹر جو پاکستان کے رہے چکے انہوں نے کہی ہے تو یقینا کہیں نہ کہیں پہ یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے ایک سیکشن جو ہے پاکستان کا وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹرمز بہتر ہوں ٹریڈ اوپن ہو اور اس کے لیے اپنی غلطیوں کو مان رہے ہیں سمیں ختم ہو رہا ہے لیکن اہم بات کہہ رہے ہیں آرزو کی ایک طرح کی سوکاروکتی ضرور ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں اور اگر اسی دشاں میں آگے بڑھیں گے تو بھارت کے ساتھ سمبند بہتر ہو سکتے ہیں اور وہ دونوں کے لیے بہتر ہوگا چین کی طرف سے تو ایک طرح کا رخم بدلاو ضرور دکھائی دے رہا ہے گلوبل ٹائم سے جو خبر چھپی ہے اس کے تحت آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہم آئی ساتھ جوڑ نکلیں